بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے موزز صافی عزرات اب آپ تمام صافی عزرات کے مشکوروں جو مختصر کال پر تشریف لائے جیسے کہ آپ سب کو علم ہے کہ اسملے ایک آئینی اور قانونی ادارہ ہے اس کا اپنا ایک تقدس ہے سوبے کے لیے جو بھی قانون سازش کی جاتی ہے عوامی نمائندے بھی اسی آئینی ادارے کے فلور پہ آ کر عوامی مسائل کو جاگر کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس آئینی ادارے ادارے کے تقدس کو شعوری اور لا شعوری طور پر فامال کیا جا رہا ہے اس ادارے کے ملازمین کو نہ صرف نظر انداز کیا جاتا ہے بلکہ اس کے ان کمیٹیوں کو جو کہ ایک کائنی ایسیت رکھتے ہیں ان کو روندہ جاتا ہے بیروکریسی کے ایسے عمل کی مضمت کرتے ہیں بلوچستان اسمبلی کی مالیاتی کمیٹی کے فیصلے کو نظر انداز کیا جاتا ہے جس سے نہ صرف اسمبلی بلکہ مالیاتی کمیٹی کے ممبران کی استقاق کو مجروح کیا جا رہا ہے اس وقت دگر محکمیوں کے ملازمین کے لیے آوسنگ اسکیم موجود ہے جیسے آپ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹ کے آوسنگ اسکیم ہے کالونی ہے لیکن افسوس کہ کہنا پڑتا ہے کہ اسمبلی کے ملازمین اپنی جگہ اپنی جگہ اپنی جگہ ہمارے قابل اعترام سپیکر ڈپٹی سپیکر اور سیکرٹری اسمبلی کے کے لیے ایک سرکاری گھر تک نہیں صوبے میں موجود نہیں ہے بیروکریسی ہمیں جھوٹی یقین دانی اور تسلیح دیتا رہا ہے اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ صوبے کے دیگر محکموں کو رائشی سرکاری کالونیاں ہیں ماں سوائے بلوچستان اسمبلی ایم پی آسٹل کے ملازمین کے ہم آپ موجود صافی حضرات کی توسط سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تمام آفیسران اور اسٹاف انیس ستمبر کے اجلات سے بائیکارٹ کا اعلان کرتے ہیں علاوہ ازا سولہ ستمبر دوہزار بائیس سے دفتری امور سے مکمل بائیکارٹ کا اعلان کرتے ہیں جب تک اسمبلی اور ایم پی آسٹل کے ملازمین کی مطالبات منظور نہیں ہوتا اور آئندہ کلائے مل بھی آپ صافی حضرات کو آگاہ کریں گے مطالبات کی کافی منسلک ہے ہم سولہ تاریخ سے کل سے باقاعدہ بائیکارٹ کا اعلان کر رہے ہیں تھا اسمبلی اپنے مطالبات تک انیس تاریخ سے جو ہمارا روٹین کا اجلاس ہے اس روٹین کے تمام اجلاسوں سے سے لے کے تو جب تک ہمارے مطالبات نہیں ہوئیں گے ہم اس ترم تک نئے اجلاس کو چلنے دیں گے ہم باقاعدہ بائیکارٹ کریں گے نہ کوئی ایجنڈا بنے گا نہ اور کوئی چیز ہم تمام ملازمین آفیسران اس کاروائی کا عصہ نہیں بنیں گے آپ سب دوستوں کو معلوم ہیں کہ جہاں بلوچستان اسمبلی کے جو مالیاتی کمیٹی ہے جو ایک آئینی ادارہ ہے جو بلوچستان اسمبلی کے آوز جو آوز سے منظور کر کے وہ کمیٹی بنتے ہیں وہ کمیٹی ایک ایسا بارڈی ہے کہ جو بلوچستان اسمبلی کے تمام مالیاتی پرموشنیں اور پوسٹیں کریٹ کرنا یا جو چیزیں بھی ہمارے اسمبلی امور کی ہوتے ہیں ان سب مہمالیاتی کمیٹی کے بہت بڑا اختیارات ہیں جیسے کہ ایک آئینی ایک ادارہ ہے ایک آئینی ایک باڈی ہے اس باڈی کے چیئرمن جو سپیکر بلوچستان اسمبلی ہے جس میں فائنانس کمیٹی فائنانس منسٹر ممبر ہوتا ہے اور دوسرے دیگر پانچے ممبران ہوتے ہیں تو وہاں اس کمیٹی کی اختیارات کو بیروکریسی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو رون ڈالیں گے اور ان پہ عمل درامت ار وقت کیا نہیں جاتا ہے مگر ہم بہت جگہ بہت چیزوں پہ ہم نے اپنے اندر اپنے اسٹاف کو تو تسلیعہ دی کہ یہ آج نہیں کل پرسو ترسو تک یا کب تک ہو جائیں گے مگر ہمارے ابھی وہ مسائل آل ہونے کی طرف نہیں جا رہے ہیں آو سنگ سکین جیسے میں آپ کو ایک بلوچستان اسمبلی کے علاوہ جس کو میں کہتا ہوں بے وارث اس کا وارث کوئی نہیں ہے ایک لا وارث ادارے کے وہ بلتے ہیں زندہ باپ کے ہم یتیم بیٹے باپ تو زندہ ہے مگر ہم یتیم ہیں تمام اداروں کے تمام محکموں کے کالونی آئے ہمارے آو سنگ سکین کے لیے باقاعدہ دو ازار انیس میں دو ازار انیس میں وزیراعلہ بلوچستان نے آن دی فلور اعلان کیا وہ پراسس ہوا ابھی نیا جو چیف سیکٹری صاحب آیا ہے وہ اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا اس نے آئے ہم آم اسملی کے ملازمین اس بلوچستان کے لوگ نہیں ہیں ہم یہاں کے ریشی نہیں ہیں ہم یہاں کے ملازم نہیں ہیں میں نے اپنے الف پرداری میں بھی شاید آپ دوست موجود ہوں گے میں نے کہا یہی بات کہ اسملی ممبران بھی ہم میں سے ہے ہلف یہاں اٹھاتے ہیں آئیں قانون سازی کے لئے یہاں آتے ہیں استعمال اسملی کو کر لیتے ہیں مگر یہ ہے کہ ہمارے تمام ڈپارٹمنٹ کے آوسنگ اسکی میں یار اتنے ادھت پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کا بھی ایک کالونی ہے پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کے بھی کالونی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں اقام بالا سے کہ ہمارے مطالبہ ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے ہیں ہم پرامن لوگ ہیں ہم ایک پرامن ادارے سے تعلق رکھتے ہیں ہم یہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں وہ کہتے ہیں تنگ آمد تو جنگ آمد وہ یہ آخر کار ہو یہی مسئلہ ہوگا میرے خیال میں یہ ہمارے بیروکریسی ہمیں اپنے لوگوں سے جو وزیر اعلیٰ بلوچستان میں کہتا ہوں کہ جو قدوس بزنجو صاحب اس سے زیادہ اچھا بندہ اور اچھا انسان ہے نہیں لوگ اس کے بارے میں جو کچھ بھی کہتے ہیں میں کہتا ہوں ایزی سپیکر ہمارے لئے اس نے جو کچھ کیا ہے وہ میں کیا پورا اسمبلی اس وزیر اعلی بلوچستان کا ہم میں کہتا ہوں کہ میں منتوار اور شکر گزار ہم احسان مند ہے اس کے وہ ہمارا فائل وہاں وزیر اعلی اس تک جاتا ہے میرے خیال میں پانچ مند بھی نہیں لگتا اس ہی اچھا کیا ہے مگر ہمارے بیروکریسی وہ چاہتا نہیں ہے وہ یہ ہی چاہتا ہے بیروکریسی کہ یہاں کے لوگ روڈوں پہ نکلے یہاں کے لوگ اپنے موجز عراقین کے یا موجز وزیر اعلی سپیکر یا دوسروں کے خلاف جا کے روڈوں پہ نکلے میں یہ آپ سب دوستوں سے اور صافی حضرات سے خصوصی روکیس کرتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے کوریج دیں اور میرے بانی کر کے آپ بھی ہمارے ساتھ وہ سوتے لیں ماجیزہ سلوک دیں ایک ویٹو آپ سٹاپ اسپیشن کے صدر بھی نسیم بھی دوڈا میرے سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نیابی تشریف لائیں ہمارے مسائل جو ہے آج کے مسائل نہیں ہے کالونی کے حوالے سے ہمارے جو ہے پینالس کمیٹری کے حوالے سے مسائل ہمارے جو ہے تو کی ساب سے تو یہ ار ڈبارٹمنٹ کے ار ڈبارٹمنٹ کے کالونی ہے لیکن ہمارے واحد اسمبلی ہے جو ہے کانوندار کانون کانون بنتا ہے ایسے ایک آئینی کالونی ہے نکوی زمین ہے نکوچ ہے یہ آج سے تکیبان دوہزار انیس یا دوہزار بیسی اس چیز بھی ہمارے جو ہے کام شروع کیا جدوجہت کے شرگل کیا لیکن اس کا بھی تک کوئی ریزلٹ میں نہیں ملا تو آج ہم لوگ اتجاجا اس چیز پوٹھا رہے نہ ہمارے نہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ سننے کے لئے تیار چاہ اس فکر صاحب ہے چاہمارے سیکٹری صاحب ہے چاہمارے جو مکام گورنر صاحب ہے اس بات کو سننے کے لئے تیار نہیں ہے ہمیں مجبوراً اس چیز بھی لائے گیا ہم لوگ مجبور ہو کہ ایک اتجاج رکارڈ کروا رہے اور جب تک ہمارے مسائل جتنے بھی ہمارے دیمانڈز جائز ڈیمانڈز جب تک ہمارے دیمانڈز پورے نہیں ہوتے اس وقت تک ہمارے اتجاج جاری رہے گا اور اس کا دائرہ دائرہ مزید بڑھاتی جائیں گے شکریہ ایک 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 بندہ ایک ایک میں کہتا ہوں کہ ہم بلکل بلوستان میں ہم بھی بلوستان کیسے ہیں ہمارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک تقریباً چالیس پچاس ہمارے ایسے ملازمین ہیں ان کے گھر بلکل ملی میٹ ہو گئے بلکل ان کا گھر کا وجود ہی نہیں ہے یہاں یہاں ہمارے اسمبلی کے ملازم ہیں ٹھیک ہے ہم نے ان کے لیے باقیدہ چندہ کی ہے گورمنٹ آف بلوستان نے ایک دن کا تنخواہ ہم سب کا کٹا ہے ہم اس چیز کی لیے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں ہمارا دو دن کا تنخواہ کٹو ہم بھی اس بلوستان کا اسی در وہ بھی ہمارے بھائی ہیں وہ بھی اس کے یہ جو جتنے بھی چیزیں اگر سیلاب میں آ رہے ہیں آپ ان کو بھی نوٹ کرو کہاں سے کتنے آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے اگر بلوستان میں دو لاک ملازمین ہے لاک ملازمین اور ان کا ایک دن کا تنخواہ کتنا بنتا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم ہر قربانی دینے کے لیے بلوستان کے اور بچے کے لیے اور لوگوں کے لیے ہمارا قربانی دینے کے لیے تیار ہے ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہے ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہے ہم نے پہلے بھی قربانی دیئے ہندہ بھی ان چیزوں میں قربانی دیں گے نیکش یہ ہے کہ ہم سولہ تاریخ سے یا کوئی بھی ملازم کام نہیں کرے گا یا جتنے بھی ملازمین ہیں ہم بالکل کلم چھوڑ ارتال ہیں اور باقیدہ یا کوئی بھی نہ ایجنڈا بنے گا نہ اور کوئی چیز ہم بننے دیں گے ٹھیک ہے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں آج بھی میں کہتا ہوں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں وہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں آپ آپ خود صافی عزرات اندازہ کرو آپ دوستوں کو بھی علم ہوگا کہ ہمارے ملازمین کہاں کہاں سے آتے ہیں یا یوب کے لوگ بھی ہیں یا نصیر آباد کے لوگ بھی ہیں مقران کے بھی ہیں لس بیلا کے بھی لوگ ہیں مختلف ڈسٹکون سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا کہ وہ کیا وہ سرما کوئی بھی آتا ہے اپنے غریبی کے لیے آجاتا ہے ملازمت کرنے کے لیے مگر ہم ہم آو سنگ اسکی میں آپ کو معلوم ہے ابھی آپ خود انداز کرو ہم میں کسی کا مخارفات نہیں کروں گا سیکٹریٹ والوں کو زمین بھی ملا جیوار کالونی میں بھی قبضہ بھادت کالونی بھی قبضہ کیا ہو رحیم کالونی بھی قبضہ کیا ہو ہے آیا ہم ایگری کلچر کا کالونی ہے لائیوز ٹرک کا ہے لیبر کا ہے تمام میں کہہ رہا ہوں میں آپ چلے جاؤ زیارت زیارت جاؤ آپ تمام ڈیپارٹمنٹ کے آپ ریسٹ آوز ملیں گے مگر جو اس ادارے سے میں کہتا ہوں اس ادارے سے جب اگر یہ ادارہ نہ ہو یہاں ان کا الف نہ ہو وہ کیا وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں کیا وہ سپیکر بن سکتے ہیں کیا وہ میمبر اسمبلی بن سکتے ہیں کیا وہ بجٹ پیش کر سکتے ہیں آیا وہ یہاں سے کانون سازی کر سکتے ہیں ہم بھی اتنے گرے نہیں لوگ ہیں کہ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں ہمارے ہمارے شرافت سے شرافت سے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں سازی 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 بیوروکریسی پر عزامات آئے بیوروکریسی سازی سیکٹری اسمبلی بھی کسی میں آتے ہیں آپ کے اسمبلی کے اندر بیٹے ایڈشنل سیکٹری ایڈمن اوفیسر تل بھی بیوروکریسی ہے آپ انتر بیان سیول سیکٹریٹ یا سی ایم آو یا سازی یا آرڈی تدار پیدا ہو چکا آپ بیوروکریسی 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 کرنا چاہ نہیں نہیں ہم کسی بھی میں کہتا ہوں کہ سیول سیکٹریٹ کے لوگ وہ بھی ہمارے طرح بلازمین ہیں ان کا بھی حق ہے ان کا بھی رائٹ ہے یا سی ایم آو سوال ہیں یا کوئی آرڈر آپ صافی برادری کو دی تو قسم خدا کا ہمیں کتنا خوشی ہوئے آپ بھی دوست آئے آپ بھی کوریش دے رہے آپ بھی کس کے لیے یا شہادتیں ہمارے صافی برادری کی شہادتیں ہوئے کھا کھا گئے کھا کھا نہیں مرے اگر میں کہتا مجھے خوشی ہے یار کوئی پنجاب کے لوگ یا خیبر پخت اونخوا کے لوگ آکے یہاں پہ اپنے لئے الارٹمنٹ ایک رہا ہے آیا امار ہم بلوچستان کے لوگوں کے حوالے سے یہ ہمارے ایک بونس کے لئے بھی آ جاتے ہیں سری 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 سکری سکری سمدھی اور دی سکری اس کے رگ یہ آپ کی مطالبہ کے لئے سکری سکری اس مطالبہ نہیں ساتھ مطالبہ مطالبہ میں ایک باب وزا ہوں میں یہ وزا میں یہ وزا ت کروں میں ایک باب باب یہ مطالبہ ہمارے ہم جب انسا جب مطالبہ کرتا ہے وہ سپیکر سے مطالبہ ہمارے مطالبہ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم نے یہ ایک ہفتہ پہلے سے یہ تقریبا پندرہ دن پہلے پندرہ آلنکی پندرہ بیس دن پہلے ہمارے یہاں اعتجاج ہوا جان چاہے بھائے ہم نے باقاعدہ ان کو ان چیزوں سے آگا رکھتا ہم ابھی جا کے وزیراعلا سے یا سیکٹریٹ کو تو بند نہیں کر سکتے ہم جس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں یہ ہم نے یا اپنے سپیکر اور سیکٹری اور ڈپٹی سپیکر کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ وہ ہمارے اس ادارے کے تینوں طاقتور لوگ ہیں ہم تو غریب لوگ ہیں وہ تینوں طاقتور لوگ ہیں ان طاقتور لوگ کے سیکٹری صاحبان یا کہ اگر بلوچستان کا ہو تو پھر اس کا درد آپ بلوچستان کے ہو میں بھی بلوچستان کا ہو میں آپ کا درد سمجھ تکتا ہوں آپ میرا درد سمجھ سمجھ اگر کوئی سندھ سے آئے گا کوئی خیبر پکتون خواہ سے آئے گا کوئی پنجاب سے آئے گا وہ میرا اور آپ کا درد نہیں سمجھ گا وہ اپنا مال کھما کے جائے گا کوئی مسائل بنا کے بچوں کے لئے جائے گا کہ یہاں سے جلدی وہ کسی کوٹے میں برتی بھی ہو جائے یہ آپ کو بھی سہلا کیوں پر زیادہ زور ڈال رہے ہو ٹھیک ہے میرے بات سنو ہم وہاں گئے ہیں جا ہمار ہم خود گئے ہم وہاں پہ اب جاؤ بولان بولان میں راستہ نہیں میرا ایک آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ بینک آفیسر کو ہمارے رنٹ قتل کیا سپینی روٹ پہ تو دو تین کلومیٹر ہم پیدل اس کا لاش لے گئے بولان سے ڈاڈر دفنانے کے لئے صحیح ہے مگر ایک پل میں نہیں بنا سکتا ہوں مگر یہ جو اجلاس ہے یہ کاش سہلاب کیلئے ہوتا یہ روٹین کا اجلاس ہے جو ہمارے اٹھارویں ترمیم کی تیت سو دن میں مکمل کرنا ہے یہ روٹین کا باقاعدہ اجلاس ہوتا ہے یہ اگر یہ تو ابھی اپوزیشن ہے نہیں سب سو سر ایک باب ازا آپ کو میں کوئی اختلافات نہیں وہ ہمارے بڑے ہیں ہمارے لیے قابل ازت قابل اعترام ہے تھا کتور ہے گورنر ہے مگر وہ اپنے لیے گورنر ہے وہ شاید کچھ نہیں چاہتا ہو میں کہتا ہوں آپ کو کہ سپیکر کے وہ تو ابھی گورنر ہے ایکٹنگ گورنر ہے سپیکر کا اختیار یہ سپیکر کا پروٹوکول شاید آپ بھائی کو بھی پرانا صافی ہے یہ پرانے دوست ہمارے صافی ازراج بھی ہوں گے تو اس سپیکر کا جو اختیار ہے اس کا پروٹوکول اس کو اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ چیف سیکرٹری کا یا کسی سیکرٹری کے آفس میں جائے وہ چیف سیکرٹری کو یہاں بلا کے اس سے پوچھ سکتا ہے وہ بھی چاہتا نہیں ہے کہ اس کو بلا نہیں سکتا ہے صحیح ہے اگر وہ چاہتا تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے لئے شاید کوئی جنت بھی بن جاتا وہ چاہتے نہیں سکتا ہمارے کون سے گریٹ سے گریٹ تک سب ایک سے بیس تک سب بیس گریٹ تک سب برابر بلکل اسم شامل ہے میں ایک با بتاؤں آپ سیکٹری اسمبلی سیکٹری اسمبلی سیکٹری اسمبلی ایک ڈیپارٹمنٹ کا ایڈ آف ڈیپارٹمنٹ وہ بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ بھی ہم میں ایسے ہے ہم بھی اس سے بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے بیس گریٹ کے آفیسران یہاں سب کڑے ہیں وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ پہلے بھی رہے اور آئندہ بھی رہے گا انشاءاللہ یہ نہیں کہ وہ ہم سے الگ ہے وہ بھی رہے گا ایسی بات نہیں